دوستو آج ہم جنگل میں ہوئی کچھ بڑی لڑائیوں پر نظر ڈالتے ہیں یہ لڑائیاں کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا جانور آخر کتنا خطرناک ہے جنگل میں ہوئے بڑے دنگل دیکھنے کے لیے آپ بھی تیار ہیں تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی سب سے زبردست ویڈیو یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے ان چیتوں نے بڑی ہی مشکل سے شکار کو مارا ہے اور اب کھانے میں لگے تھے تو ان پر ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے یعنی لگڑ بگے پہلے آوازیں نکال کر ان چیتوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں یہ چیتیں ڈٹے رہتے ہیں جبکہ لگڑ بگوں کے سامنے گوشت پڑا ہو تو وہ زیادہ دیر خود کو روک نہیں پاتے آخر کار وہ لگڑ بگے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں حالکہ یہ چیتیں ان سے مقابلہ کر کے گوشت کو بچانے کی صلاحیت رکھتے تھے مگر یہ لڑائی سے پہلے ہی سلنڈر کر دیتے ہیں اور اس گوشت پر لگڑ بگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے دوستو ویسے تو لیپڑ کی کھانے کی وجہ سے ہائنا سے زیادہ لڑائی رہتی ہے مگر اب ان دونوں بھائیوں کے درمیان گوشت کو لے کر جنگ چھٹ چکی ہے ایک لیپڑ سارا گوشت کھانے کے چکر میں ہے دوسرے کو وہ تھوڑا بھی نہیں دے رہا جبکہ دونوں کو بھوک ایک جتنی ہی لگی تھی دونوں لڑتے ہوئے ایک بار تو نیچے گرنے سے بڑی مشکل سے بچتے ہیں پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ آپس میں لڑائی کا نقصان خود کو ہی ہوگا یعنی یہ جانتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے سے خود کا پاؤں کٹے گا اسی لیے ایک لیپڑ کی ہاتھ تھوڑا گوشت آتا ہے گوشت کو بھی پھینک کر غصے سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسرے لیپڑ اس کو منانے کی وجہ ہے اکیلا اس گوشت کو کھانے میں لگ جاتا ہے ویسے آئے تو اس لیپڑ نے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی گھر دی دوستو جنگل میں کوئی بھی جانور بڑی مشکل سے اور جان پر کھیل کر شکار کرتا ہے اور وہ شکار ایسے ہی کہ اسے دوسرے کو خامخواد دینا نہیں چاہتا اب یہاں پر ان شیروں نے ایک ہپو کو پانے کے کنارے مار گرایا اور سارے شیر مل کر اس کو کھانے میں لگے تھے اتنے میں مگرمچ پانی سے نکل کر حصہ مانگنے آ جاتا ہے پہلے ایک چھوٹا شیر دھاڑ کر اس مگرمچ کو منع کرتا ہے کہ باز آ جاؤ آگے مت بڑھو ورنہ بہت برا ہوگا مگر وہ مگرمچ رکتا نہیں ہے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے پھر آتا ہے ببر شیر جب وہ آگے آگر دھاڑتا ہے تب یہ مگرمچ بھی ڈر جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مگرمچ بھی ڈر کر پانی میں چلے جاتے ہیں ساتھ جیسے ہی ان کتوں نے ایک شکار کو مارا یہ جلدی جلدی کھا رہے تھے تب یہ ایک لگڑ بگا بھاگ کر آتا ہے اور اس گوشت پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے یہ کتے غصے سے اس کو کاٹتے ہیں تاکہ یہ بھاگ جائے مگر یہ لگڑ بگا اس گوشت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا وہ لگڑ بگا ان کتوں سے خوب لڑتا ہے اور دیکھئے لگڑ بگا کافی حرامی جانور ہے وہ ان کے حملے کے باوجود گوشت کو نہیں چھوڑ رہا اتنے میں ایک اور لگڑ بگا آتا ہے اب یہ کتے ان سے ڈر جاتے ہیں یہ گوشت کو لے کر جاتے ہوئے خود آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور یہ اپنا اپنا حصہ موقع پر ہی الگ کر لیتے ہیں ایک تو نکل جاتا ہے پہلے والے کو یہ پھر جنگلی کتے گھیر لیتے ہیں اب یہ کتے اس کو ہلنے نہیں دیں گے آخر کار یہ لگڑ بگا گوشت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے دوستو شیروں نے شکار مارا تھا جو بچ گیا اس پر یہ گدیں ہاتھ ساف کر رہی تھی تب ہی گیدر بھی اس گوشت کا مالک بن کر سامنے آتا ہے گیدر کی یہ چاہت تھی کہ ان ولچرز یعنی گدوں کو بھگا کر اس گوشت کو کھا جاؤں مگر یہ ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی یہ گیدر کا خواب پورا نہیں ہوتا کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس گیدر کو آخر مل جل کر ہی کھانا پڑتا ہے ورنہ یہ گدیں جتنی جلدی ان ہڈیوں سے گوشت اتار کر کھا رہی تھی اس گیدر کو کچھ بھی نہ ملتا گیدر نے جلدی ہی بدماشی چھوڑ کر پیٹ بھرنے کی سوچی دوستو بیر یعنی ریچ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ان ریچوں نے کوئی بڑا شکار پکڑا ہے اور مزے مزے سے کھا رہے تھے ان پر نظر ان بیڑیوں کی پڑتی ہے حالکہ ریچ اور بیڑیے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن ایک بات ماننا پڑے گی بیڑیے کافی بہادر ہوتے ہیں اور یہ دونوں اس ریچ پر حاملہ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر دونوں طرف سے لڑائی کے بعد یہ گوشت کا کچھ حصہ جتنا ان کو چاہیے تھا یہ بیڑیے ان سے چھین لیتے ہیں ایک فیمیل بیڑیا تو وہ اس گوشت کو جلدی سے اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے ریچوں سے اس طرح گوشت چھیننا بہت مشکل تھا اور یہ کام ان بھیڈیوں نے کر کے دکھایا دوستو ٹائگر بینس اور گائے بیل سے چھوٹا ہوتا ہے مگر پھر بھی کئی بار یہ ٹائگر ان بیلوں اور گائے کو خوراک بناتا ہوا نظر آتا ہے اس میں ٹائگر کو کوئی اتنی محنت بھی نہیں کرنا پڑتی دیکھئے یہ ٹائگر جنگل میں چھپ کر بیٹا ہے انڈین گوار جیسے ہی اس کے قریب آتا ہے تو یہ ٹائگر اس کو چند ہی سیکنڈ میں نیچے گرا لیتا ہے اور اگلے ہی چند منٹوں میں اس کو مار کر وہیں پر کھانا بھی شروع کر دیتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے شیر چپ چاپ آتا ہے اس شیرنی سے اپنی حوض بجانے کی کوشش کرتا ہے شیرنی اس شیر کو جانتی اور پہچانتی تک نہیں تھی وہ اس شیر پر حملہ کر کے اس سے بچتی ہے کیونکہ یہ شیر کسی اور علاقے سے آیا تھا شیر کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ شیرنی کے اس منع کرنے کے بعد یہ شیر اس شیرنی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ شیر اس شیرنی کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ایک بھی سانس باقی رہتی ہے یہ شیر اکثر شیرنیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں دوستو اب اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے شیر لائن بنا کر روڈ پر پٹرولنگ کر رہے تھے ان کا شکار کرنے کا کوئی موڈ آج نہیں تھا تب ہی ایک امپالا بھاگ کر ان کے اوپر سے کروس کرنا چاہتی تھی پھر دیکھئے ان شیروں نے اس کو ٹھیک سے راستہ دے دیا یعنی اس کو پکڑ کر مار ڈالا اب ان کا آج کے کھانے کا بند و بس تو تقریباً ہو چکا ہے اور ان کو محنت بھی نہیں کرنا پڑی دوستو اب یہ دونوں گزیل ایک دوسرے کو مارنے میں لگے تھے بڑے بولتے ہیں بیٹا آپس کی لڑائی میں فائدہ کسی اور کا ہی ہوتا ہے اب ہوتا ہے شیر کا حملہ اور وہ ایک کو پکڑ کر پہلے ان کی لڑائی ختم کرتا ہے اور ایک تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ شیر خود کا پیٹ خوب بھرتا ہے اس وائلڈ ابیس سے کھلے میدان کے اندر لڑ رہا ہے یہ وائلڈ ابیس اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ شیر اس کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب اس وائلڈ ابیس کو جان تو دینا ہی پڑے گی کیونکہ شیر نے اتنی محنت کی ہے اس کو چھوڑے گا تو نہیں دوستو اب یہ بھوکا لیپرڈ چھپ کر بیٹھا تھا جیسے ہی یہ امپالا اس کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور مار کر ابھی کھانے ہی والا تھا تب ہی ایک لگڑ بگا دور سے آوازیں دیتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے کہ ہٹ جاؤ اس گوشت کو ہاتھ مت لگانا اس کو میں کھاؤں گا لیپرڈ اس لگڑ بگے کے آگے بے بس نظر آتا ہے جبکہ لگڑ بگا کچھ گوشت تو کھا لیتا ہے اور دوسرا اس سے کھایا نہیں جاتا وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے یہ لیپرڈ دوبارہ اس گوشت کا کچھ حصہ اس لگڑ بگے سے چھین کر کھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ لگڑ بگا اس لیپرڈ کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا ساری محنت اس لیپرڈ کی مٹی میں مل جاتی ہے اور اس بچارے لیپرڈ کو ایسے بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہاں پر ہینی بیجر کو پائیتھن نے مکمل جکر لیا تھا یہ سامپ اس ہینی بیجر کو مار دیتا جبکہ اسی ٹائم ہوتی ہے جیکلز کی انٹری وہ اس کو چھڑا کر خود سامپ کو کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن وہ شاید ہینی بیجر کو نہیں جانتے تھے کہ یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے یہ ہینی بیجر جیکلز کو ہی وہاں سے کارٹ کارٹ کر بھگا دیتا ہے اور اس بڑے پائیتھن کو خود ہی مار کر کھانے کے لیے لے جا رہا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں اس پائیتھن کی نظر اس امپالا کے بچے پر پڑتی ہے اور یہ پائیتھن اس پر حملہ کر کے اس کو جکر لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اور جیسے ہی وہ نکلنے والا ہوتا ہے تب ہی ہوتی ہے لگڑ بگے کی انٹری کہ اس شکار کو پائیتھن سے چھڑانے کے لیے اس پائیتھن کو بار بار کارتا ہے پائیتھن تھوڑی دیر تو مضاہمت کرتا ہے مگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس لگڑ بگے سے اس شکار کو لے کر جانا بہت مشکل ہوگا پائیتھن کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس بچے کے ساتھ مجھے بھی جان نہ دینا پڑے اسی لیے وہ پائیتھن جلدی سے اس کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے اور اس سارے گوشت پر اس لگڑ بگے اکیلے کا قبضہ ہو جاتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزے دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈبیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ